مگر کب تک لڑتا ماں ایسے کر کے چھولی پھیلا رہی ہے دعا کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو شہادت کی موت عطا فرما اے اللہ میرے بیٹے کو شہادت خبول فرما اچانک جب سر کٹا تو اللہ کا فضل یہ کہ آ کر کے چھولی میں گرا اکثر جب سر کٹ کے جوان بیٹے کا گیا تو ماں چیخی چلائی نہیں بلکہ بالوں کو پکڑا اور یزیدیوں کی طرف پھیک دیا اور کہا یزیدیوں یا لو ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لیتے لوگ مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار اچھا بتاؤ آپ یہ مانو گے آپ یہ پسند کرو گے کہ آپ کی آنکہ امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے جلدی بولو پسند کرو گے کہ آپ کی آنکہ امام کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے جو اپنی بہنوں سے زنا کرتا ہو جو حرمت والے رشتوں کو پامال کرتا پسند کرو گے اور ایک مسجد کا امام اگر شرابی کے پاس بیٹھے تو لوگوں کو ادراز ہو جائے تو بتاؤ پھر وہ امام حسین کیسے اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے یہ اللہ چاہے گا تو امام حسین کی برکت سے رکھ جائے گی بارش مگر کون چاہے گا بولو اللہ چاہے گا تو بیان کرو یا اور بولو ختم کر دو تو امام نے فرمایا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں اس کی بیعت اس کی بیعت نہیں کروں گا امام نے مدینہ چھوڑ دیا جب دباب بنانا نا مدینہ میں مدینہ بولو مدینہ اللہ اپنا فضل فرما میرے مالک مہربانی فرما اپنا فضل فرما تیرے محبوب کے نوازوں کی بات چل رہی ہے مالک وہ مقبول لوگوں کی بات چل رہی ہے جنہیں تُو نے مقبول کیا ہے ان کے ذکر کو مکمل کرنے کی توفیق اتا فرما مالک تو بڑی کریم ہے نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے تیری کرم کا کوئی حدنی پروردگار ذرا ہاتھ اٹھاؤ اے مروردگار تو بڑی کریم ہے بڑی رحم ہے اپنے رحم سے اپنے کرم سے فضل فرما دے رحمت کر دے ہم تیرے مہتاج ہیں تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے میں تو اگر پورا بھیگ بھی جاؤں گا تب بھی نہیں اٹھوں گا آپ میں سے کوئی اٹھے گا آپ میں سے کوئی اٹھے گا مدینہ حسین نے چھوڑ دیا مدینہ کا سجادہ نشین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں میں بڑے شہروں میں جاتا ہوں بڑی دن رہتا بھی ہوں مگر کبھی کسی شہر سے آتے وقت دل کو تکلیف نہیں ہوئی بلکہ خوشی ہوتی ہے گھر جا رہا ہوں مگر میں دو ہزار سترہ میں پہلی مرتبہ گیا تھا مدینہ شریف تب سے لے کے اب تک یہ دو ہزار تیس چل رہی ہے پانچ سال چھٹا سال چل رہا ہی ہے نا میں قسم کھا سکتا ہوں چار بار جا چکا ہوں مدینہ مگر قسم کھا سکتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں اس چھ سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ایک قسم کھا سکتا ہوں وہ اللہ مجھے دنیا کا کوئی جگہ یاد نہیں آتی مجھے حضور کا گمبت بہت یاد آتا ہے مجھے حضور کا روزہ بہت یاد آتا ہے مجھے حضور کا روزہ بہت یاد آتا ہے ہم جیسے گنگار مدینہ چھوڑے تو دل پھٹ جائے آلات فرماتے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو اخل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور مدینہ کو عام آدمی چھوڑے تو دل پھٹ جائے اور جب حسین نے چھوڑا ہوگا مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے مگر مکہ پہ بھی خطوط آنے لگے کوفیوں کے خیر میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے جا کے کربلا کی بات بیان کر دیتا ہوں امام کربلا چلے گئے کہاں چلے گے بولو کہاں چلے گے بولو کربلا چلے گئے امام اور امام جب کربلا گئے توجہ کرنا میری بات پر امام جب کربلا گئے اب جب کربلا گئے ہیں بہت تل لوگوں کے ساتھ جب کسی نے مہنداز کرم چند گاندی سے پوچھا اے گاندی جی بٹش نمبار کے خلاف جا رہے ہو بٹش سے لڑو گے ان کے پاس پانی کے جہاز ہیں ان کے پاس بندوقیں ہیں ان کے پاس فوج ہیں تمہارے پاس یہ چرکا ہے یہ تمہارے کپڑے ہیں چند پچاس سو لوگ تمہارے ساتھ ہیں کیا تم ان سے لڑ سکتے ہو کہاں میں جاتا میں بھی نہیں ہمت میری بھی نہیں تھی مگر جب میں نے کربلا کی بات کو سنا ہے اور کربلا کو پڑا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بہت تر چلے تھے بے سرو سامان اور بائیس ہزار انہیں مٹانے چلے تھے مگر دنیا جا کے دیکھ لے بائیس ہزار جو مٹانے آئے تھے وہ تو مٹ گئے مگر بہت تر کے خیمے کربلا میں وہی لگ رہے ہیں جا حسین کے ساتھیوں نے لگائے تھے سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ مسکرہ کے ذرا بول دو سبحان اللہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو زور سے بولو سبحان اللہ حسین کربلا کے میدان میں گئے بولو کہاں گئے ہیں بولو کربلا میں کربلا میں گئے حسین کربلا میں گئے سبحان اللہ اچھا مسکرہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن ابباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا دس محرم والے دن خواب میں کائمے دیکھا بولو کائمے دیکھا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اسی کے ساتھ اڑھائے جائے گا فرماتے ہیں ابن ابباس حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور شیشی کے اندر خون تھا ظلف و پر حضور کے گرد لگی تھی آثار نمیات سفر کے میں نے پوچھا حضور یہ کیسی شیشی ہے اس میں کیسا خون ہے اور آپ کے چہرے پر یہ کیسے سفر کے اثار ہیں فرمے میں کربلا سے آ رہا ہوں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور میں نے یہ اپنے حسین کے ساتھیوں کا اور حسین کا خون اس ایک بوتل میں میں نے اس کو جمع کیا ہے ایک بوتل میں حسن حسین کا خون بھی ہے ہر کا خون بھی ہے صرف اہلِ بیت تو تئیس ہیں باقی سب جانسار ہیں مگر الگ شیشی نہیں حضور کے ہاتھ میں ایک ہی شیشی ہے ایسا نہیں کہ گھر والوں کا خون خون الگ ہوتا اور میاں اہلِ اور ان کے عاشقوں کا خون الگ ہوتا جانساروں کو الگ ہوتا حضور نے اپنی اہلِ پیسے محبت کرنے والوں کا خون ایک ہی شیشی میں کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو حسین سے دنیا میں محبت کرے گا اس کا حاشر بھی حسین کے ساتھ قیامت اللہ اکبر واہ 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 یا علی یا حسین یا حسین یزید نے بائیس ہزار کا لشکر لے کے بیجا ہے اور خور نے امام اہلی مقام کروکا ایک دن دو دن تین دن چلے امام مگر رہے کربلا کے کربلا میں مسلم بنقیل کو شہید کر دیا گیا کسی نے کہا اے امام نہ جاؤ کوئی شاعر ملا راستے میں حسین حسین نہ جاؤ کر کوفے کہا کیوں آپ کے بھائی مسلم کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کو شہید کر کے لٹکا دیا گیا ہے کہنے لگے لٹکا ہوا دیکھا تُو نے مسلم کو کہا تو پھر بولے اور تجھے کیا چاہیے کہ میرا بھائی جھکا نہیں بلکہ لٹکا ہوا ہے میرا بھائی جھکا نہیں بلکہ لٹکا لٹکا ہوا ہے حسین کربلا کے میدان میں ہیں اچھا جب کربلا کے میدان میں پہنچے توجہ کرنا میری طرف غور کرنا کربلا کے میدان میں حسین پہنچے ہیں اللہ اکبر اور آپ نے تقریر کرنا شروع کی ہے آپ بول رہے ہیں باس فرما رہے ہیں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں حسین ہوں میں نانا کے کاندو پر سوار رہتا تھا اصل میں اہلِ بیعت کے ساتھ دشمنی تھی اسی بات کی کی حضور نے ان سے بہت محبت کی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ تبلیغ پر کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں تو کوئی عجرت نہیں بلکہ حسین حسین اور فاطمہ علی کی محبت یہ فرض ہے فرض اگر کوئی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے تو وہ احسان احسان نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے اس پر کیا اللہ نے اس کو عقل دی ہے اہلِ بیعت سے محبت کی ہے نا توجہ ہے کہ نہیں حسین کربلا کے میدان میں اب تھوڑی دیر زرہ سکون سے کربلا سن لو تھوڑی دیر چونکہ یہ رات اگر آج کربلا بیان نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی ہے نا حسین نے باز کہا ہے مجھے پہچانو آپ نے خط نکال نکال کے دیئے وہ جنہوں نے خط بھیجتے ہیں انہوں نے وہ سامنے ہی کھڑے تھے فوج میں تلوارے لیے ہوئے آپ نے فرمایا یہ تیرا خط ہے نہیں تیرے دستخط ہے نہیں سر نیچے اکھر لیا بلدلوں نے کوفیوں نے بھوکے دے کے بلایا میرے امام کو اور پھر انہوں نے تلوار سے امام کا مخابلہ کرنا چاہا امام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں تو چلو میں یہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں مجھے جانے دوں میں اس ملک سے کہیں دور چلا جاؤں گا تو کسی نے پوچھا کہاں جائیں گے کہاں میں ہندوستان چلا جاؤں گا کہاں چلا جاؤں گا بلو کہاں چلا جاؤں گا حسین آپ تو نہیں آئے حسین مگر آپ نے مہین الدین چشتی کو بھیج دیا آپ نے بھیج دیا آپ نے بھیج دیا اہلِ بیعت کو حکومت کا لالچی سمجھنے مالو حکومت اہلِ بیعت کے لائک تھی نہیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہم نے جب سے حکومت چھوڑی پھر کبھی لی نہیں پیروں کی ٹھوکڑ پہ دنیا کی حکومت مگر دنیا دیکھ لے کہ کس کی حکومت چل رہی ہے ہندوستان پر بادشاہوں کو تو بدلتے دنیا نے پانچ سال میں دیکھا ہے مگر آٹھ سو سال سے آج تک اجمیر کے راجہ کو بدلتے نہیں دیکھا اب توجہ کرنا میری طرف امام نے فرمایا میں یزید جیسے کی میں بیعت نہیں کروں گا بیعت ہاتھ اگر حسین ہاتھ دے دیتے تو سارا نظام درم برم حسین گرنا شہید ہوتا تو پھر گھر گھر یزید ہوتا امام علی مقام نے فرمایا پھر جنگ شروع ہو گئی اچھا ایک یہاں پر نکتہ بیان کروں گا اب باز بھائی سنے اور آپ بھی امام نے فرمایا اللہ ماہ یوسف نے بھانی میں لکھا ہے امام حسین نے فرمایا اب باز چلاک بجا دو جس کو جانا ہے چلا جائے میں تمہیں روک نہیں جا یزید کو میں چاہیئے مجھے شہید کر کے مجھے قتل کر کے اس کو سکون ہو جائے گا لہٰذا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے امام نے فرمایا جا سکتا ہے اگر تم کو شرمہ رہی ہے تو یہ چراغ بجا دیتا ہوں فرمایا ابباس چراغ بجاؤ چراغ ابباس نے حضرت ابباس علم بردان نے بجا دیا اس کے بعد فرمایا ابباس چراغ چراغ پھر اس کے بعد چراغ چراغ بھی دیا دیکھا تو جتنے لوگ تھے اتنی بیٹھے تھے سب کی آنکھوں میں آسو تھے سب روتے تھے کسی امام نے فرمایا گئے نہیں روک کے بولے اے آپ کو چھوڑ کے کہا جائیں گے ہمارے باپ دادا بدر میں چھوڑ کے آپ کے نانا کو نہیں گئے تو ہم آپ کے غلام آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے امام آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے مگر اللہ مایوس ابن بھانی نے ایک نکتہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ذرا سوچو تھو امام نے کہا ابباس چراغ بجاؤ اور پھر ابباس سے ہی کہا کہ چراغ جلاؤ یونکہ میرا امام جانتا تھا اور کوئی تو جا بھی سکتا ہے مگر میرا ابباس نہیں جا سکتا میرا ابباس میرا ابباس اب یہ کربلا سنو اس ظلم کو سنو گے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے کربلا میں ظلم ہوا ہے تلوارے چل رہی ہیں اب جنگ شروع ہو گئی بقائدہ ایک عورت نکل کے جا رہی ہے اسی راستے سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے شاپنگ کرنے ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا تھا کہلگا مورنم کے دن شادی کر سکتے ہیں میں بالکل کر سکتے ہیں ہم نے کم منع کیا شادی کیجئے لہ اچھا کچھ ایسے مولوی ہیں جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ رو ہی نہیں سکتے امام حسین کی محبت میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غمِ حسین ٹھیک نہیں میں کہتا ہوں یہ آؤ فغا کرنا ٹھیک نہیں آل آدھا نے لکھا ہے کپڑے پھاڑنا یہ شیاؤں کا طریقہ ٹھیک نہیں باقی عالت فرماتے ہیں کسی کے دل میں اگر حسین کا غم نہیں تو اس کا تو ایمانی ناکس ہے کامل ہی نہیں بلے بھئی مورنم کے دن شادی کر سکتے ہیں میں نے بالکل کر سکتے ہیں بھئی جائز ہے جائز تو رمضان میں بھی ہے کبھی کسی نے نہیں پوچھا رمضان میں شادی کر سکتے ہیں نہیں جائز تو عید کے دن بھی ہے کسی نے نہیں پوچھا یہ جتنے بھی ناصبی اور خارجی ہیں یہ حسین کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں ہم نے کب منع کیا وہ عورت اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لال یہ بتا یہ شور کیسا مجھنا دیکھ کے تو بیٹا آیا آکے بہت رویا ماں نے کہا کیوں روتا ہے کہا ماں میں نے اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا میں نے ابھی چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں ایک شخص تھا اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ سورت سے زیادہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا میں نے پوچھا یہ اتنا خوبصورت انسان کون ہے اور لوگ اس کے دشمن کیوں بن گئے ہیں کسی نے کہا یہ حسین ابن علی ہے ماں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ماں نے کہا میرے لادلے میں نے آج تک تُس سے اپنے دودھ کا کرزہ نہیں مانگا آج مانگتی ہوں ایسا کر شادی کا وقت نہیں ہے یہ شہادت کا وقت ہے اگر تُو کربلا میں شہید ہوگا تو تُو جنت میں دولہ بنے گا میرے بیٹے چل چل حسین کے پاس چل جان دے دے ماں جب بچے کو اپنے جوان کو لے کے گئی نا حسین کے پاس اے حسین میرے بیٹے کو قبول فرمالے جب ماں رونے لگی کہہ لگی ایک کی بیٹا ہے میں بیوہ ہوں یہ ایک بچہ ہے اور میں آپ کی ماں فاطمہ کی کنیزہ ہوں میں کنیز ہوں آپ کی ماں فاطمہ کی اب میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی اسے قبول کر لو اے حسین میں آپ کی ماں کی عاشقہ ہوں انہی سے بہت محبت کرتی ہوں یہ میرا بیٹا قبول کر لو حسین نے جذبات کو قبول کیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا بیٹا تنوار لے کے گیا مگر کب تک لڑتا ماں ایسے کر کے جھولی پھیل آ رہی ہے دعا کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو شہادت کی موت اتا فرما اے اللہ میرے بیٹے کو شہادت قبول فرما اچانک جب سر کٹا تو اللہ کا فضل یہ کہ آ کر کے جھولی میں گراک سر جب سر کٹ کے جوان بیٹے کا گرا تو ماں چیخی چلائی نہیں بلکہ بالوں کو پکڑا اور یزیدیوں کی طرف پھیک دیا اور کہا یزیدیوں یلو ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر وہ پاپس نہیں لیتے نعرے تکبیل نعرے رسالت فیضان فاتح کربلا مسلک اعلی حضرت امام نے پھر ہر آ کر کے آئے ہر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں کہا ابن رسول مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کا کافلہ کیرا مگر اگر آپ کے خلاف میں جنگ میں رہا تو جہنمی ہو جاؤں گا مجھے معاف کر دیں کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا حسین نے فرمایا میں تیرا دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں آخرت میں بھی ذمہ دار ہوں ہر نے ابن زیاد سے کہا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف ابن زیاد بولا ہر ادھر موت ہے حسین اس نے کہا حسین کی طرف موت ہے تو ہر نے کہا بے کافر تجھ کو ادھر موت نظر آ رہی ہے مجھے حسین کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اور کسی نے جب بطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا ارے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے امام کا بطیجہ گیا ساری شادتیں بیان نہیں کر پاؤں گا راج چھوٹی پڑ جائے گی امام کا بطیجہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم گئے جب نکلے نا میدان کربلا میں ایک پرتہ پہن کر کے جب وہ یزیدیوں کی طلب دوڑے یزیدی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ بدلیوں میں سے چاند نکل آیا ہے اور علی کے پوتے نے کہا ہے کوئی ماں کا بیٹا جو مجھ سے مقابلہ کرے پہلوان تھا ارزق نام کا بڑا قطن نامی نامی گرامی پہلوان شمر بولا جا جا کے حسین کے بیٹے سے لڑ حسین ہے تیرے دماغ ٹھیک ہے میں اس سے لڑوں گا جا کے بچے سے ادھر دیکھو میری طرف دیکھو میں اس سے جا کے لڑوں گا وہ بچہ ہے میری بدلیوں میں ہوگی میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں میرا بیٹا اس کی گردن کاٹ کے لے کے آئے گا اس کا بیٹا بڑے تکبر کے ساتھ گیا مگر جانے میں تو وقت لگا مگر مرنے میں وقت آیا کٹ کٹ ختم اس نے کہا دوسرے بیٹے تو جا دوسرا گیا وہ بھی ختم تیسرا گیا وہ بھی ختم چوتھا گیا وہ بھی ختم کسی نے یزید سے کہا ارے بائیس ہزار کا لشکر کیوں بھیج رہے ہو اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہو یزید اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے ارے بہتر کو پکڑنا ہے ایک ہزار ہی پکڑ لیں گے یزید نے کہا دماغ ٹھیک ہے جا چلا جا تو نے وہاں پہ یہ تو دیکھ لیا کہ بہتر ہے مگر یہ اندازہ نہیں کیا اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں علی کے بیٹے کتنے ہیں یزید تو خود بزدل تھا ماں نے دودھ پلایا تو آتا نا کربلا میں آیا ہی نہیں اس کو ڈر لگتا تھا کہیں ابباس کی تلوار اس کی گردن نہ اڑا تھا تو جو ہے کہ نہیں امام کا بیٹا امام کا بھتیجہ گیا ہے چار قتل کیے ہیں کتنے بولو اب پانچ ماہ باپ پاگلوں کی طرح آیا ارزق پہلوان ہرے تُو نے میرے بچوں کو مار دیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تُو مجھے جانتا ہے میں پانس سو لوگوں سے حضرت قاسم بولے تیرا دماغ تو خراب ہو گیا بچوں کی موت سے تُو بیکار ہو گیا تیرے ہوش پاہ خراب ہو گیا تیری ذین کھلی ہوئی ہے گھوڑے پہ سے تُو گرنے والا ہے اس نے جھک کے جب نیچے دیکھا نا علی کے پوتے کی تلوار چمکی سر ایسا کٹا جیسے گاجر مولی کٹتی ہے اور دنیا کو یہ بتا کے چلے گئے علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شہرِ خدا معلوم ہوتا ہے حضرت قاسم شہید ہو گئے جب شہید ہوئے تو امامِ علی مقام اور لاشوں کو ادھر دیکھو اب ذرا ہلنا جھلنا نہیں امام اور لاشوں کو تو لے کے آئے تھے تو آپ گود میں اٹھا کے لاتے تھے مگر اس کے لئے چادر بچھائی پھر سر اٹھایا پھر پاؤں اٹھائے پھر اور جسم کے حصے اٹھائے اور گھٹری باندی اور امام اس کو اٹھا کر کے لے کے اپنے خیمے تک آئے اس کے بعد یکے بعد دیگر اہلِ بیت شہید ہوتے رہے سب سے آخر میں حضرتِ علی اکبر جن کا چہرہ نبی کی طرح جب انہیں کوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ تو بالکل حضور کی تصویر ہے میں کہتا ہوں قدرت کا نظام تو دیکھ حسین کیسا تیرے اوپر مہربان ہے قدرت کا نظام کہ کربلا میں ابباس کا چہرہ بلکل علی کی طرح اور علی اکبر کا چہرہ نبی کی طرح زینب کا چہرہ سیدہ فاطمہ کی طرح حسین جب نانا یاد آئے تو اپنے بیٹے کو دیکھ لینا اور جب بابا یاد آئے تو پھر ابباس کو دیکھ لینا جب ماں کی یاد آئے تو زینب کو دیکھ لینا امام اپنے اٹھارہ سال کے بیٹے کو جب اٹھانے کیلئے گئے تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے جان باقی تھی شہید ہونے والے تھے امام نے ہاتھ پکڑ کے کہا علی اکبر روتے کیوں ہوں تو اوپر کو آنکھیں کھول کے کہا میرے اببا آپ اکیلے رہ جائیں گے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے کہا میرے بیٹے تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں نانا تیرا باہیں پھیلا کے انذار کر رہے ہیں جنت میں تیری دادی فاطمہ تجھے دیکھنے گی جا امام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے علی اکبر جس سے اللہ راضی ہوا اس کا کچھ بگڑا نہیں اور جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے پاس کچھ بچا نہیں امام نے اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لے کے گئے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے اپنا کچھ نہ کھویا اوہ حسین امام پھر خیمے میں گئے اب اچھا امام نے صرف عزرت علی ازگر کو دفن کیا تھا صرف ایک چھ مہینے کے علی ازگر کو ایک ہی قبر بنائی تھی بس اپنے ہاتھوں سے علی اکبر علی ازگر کی کیوں علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے ایک چھ مہینے کا پوتا تھا فاطمہ گھوڑے دوڑتے تھے بعد میں سارے پوتوں کے اوپر اگر چھ مہینے کے بچے کے اوپر گھوڑے کا دوڑ جاتا تو اللہ اسی وقت اس قوم کو برباد کر دیتا چھ مہینے کے بچے کو اٹھا کے لائیں اب اکیلے حسین ہیں ہر ہاتھ میں اب نانا کا جببہ پینا تلوار لی ہاتھ میں سر پہ امامہ باندھا اور پھر جب جا رہے تک پیچھے کسی نے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اببہ میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جاؤ مجھے اجازت دو اببہ نے دیکھا زین اللہ بدین تھے بیمار کرنا میرے بیٹے تُس سے تُو کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے بیٹے میرا امتحان ختم ہوگا تیرا شروع ہو جائے گا میرے لال تیرا امتحان شروع ہوگا تُو میری خلافتوں کا امین ہے میری نسل کا امین ہے میرے بیٹے تُس سے میری نسل چلے گی میں تجھے اپنی خلافت دیتا ہوں میرے بیٹے تُو نہیں بیٹے کو سمجھایا پھر بی بیوں کے خیمے میں گئے کہا اے زینم میں جا رہا ہوں اے ام میرو باپ میں جا رہا ہوں اے سکینہ میں جا رہا ہوں اے شہربانوں میں جا رہا ہوں سیدہ زینم بولی کس کے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو اس کے سارے جس کے سارے ابراہیم حجرہ کو چھوڑ کے گئے تھے اسی کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں سیدہ زینم نے کہا ٹھیک ہے امام نے اپنے امامہ باندہ اور اپنے تلوار لی نانا کی گھوڑے پہ بیٹھ کے جب چلے تو گھوڑا رک گیا چونکہ چھوٹی سی سکینہ نے امام کی بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے تھے امام نیچے اترے سکینہ کو پیار کیا میدان میں چل دیئے چلے اکیلے اتنے ہزاروں کے لشکر میں اکیلا بھوکا پیاسا جس نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں گئے مگر تلوار چلائی کسی کی حمد نہیں تھی سامنے آتا جدر گزر جاتے کٹتے چلے جاتے تھے مگر میاں پھر تیر آنے لگے بزدل تو بزدل ہوتا ہے تیر مارے جب پہلا تیر سینے میں لگا اس کو لگتے ہی آواز آئی خیمے سے پلٹے آواز جا کر کے کہا زینب کیا تم روئی تھی زینب نے کہا میرے بھائی جب آپ کے تیر لگا تو میں برداشت نہیں کر پائی میرے بھائی اس وجہ سے تم میری ماں کا جایا ہے تم میرے نانا کا نواسہ پیارا نواسہ ہے تو اس سے ماں کتنا پیار کرتی تھی میرے بھائی میں اکلی رہ جاؤں گی عورت ذات ہوں اکلی رہ جاؤں گی امام نے فرمایا بہن ابھی تو میرے تیر لگا ہے ابھی میری لاش پر گوڑے دھوڑیں گے مگر میں یہ سمجھانے آیا ہوں نانا کی حدیث ہے عورت کی عباد بھی عورت ہے باہر مت نکلنا اپنے بے پردہ مت ہونا کاش یہ بات جو امام نے سینے پکتی لگنے کے بعد کہی ہے کاش ہم نے اپنی بیٹیوں سے کہی ہوتی کاش اپنی بہنوں سے کہی ہوتی کاش ہم نے اپنی بیبیوں سے کہی ہوتی کاش ہم شادیوں میں اپنی بیبیوں کو یہ بات بتاتے جو حسین تیر کھا کر کے بتا رہے ہیں میں کہتا ہوں زینب میں آپ پر قربان چلا جاؤں آپ پر قربان چلا جاؤں بھائی تو سعودیہ جاتا ہے تو کلکتے کے ائرپورٹ پر کھڑے ہو کر کے بہنیں روتی ہیں مگر تیرا بھائی تو شہادت میں جا رہا ہے گھوڑوں کے نیچے جیب رن لے کے لیے جا رہا ہے مگر زینب آپ رو ہی نہیں ہے سلام ہو سیدہ زینب آپ پر ہزار ہو سلام ہو آپ پر اے زینب کبرہ آپ پر سلام ہو فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حجر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہلِ بیت ہورے کرتی ہیں اروسہ نے شہادت کا سگار اور خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت اپنا سودہ بیچ کے بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت میرا امام پھر کربلا کے میدان کی طرف گیا اب تیر اب مجھے بتاؤ اگر تس ہزار تیر آئیں گے اگر بارہ ہزار تیر آئیں گے اگر تیرہ ہزار تیر ایک آدمی کی طرف آئیں گے تو کوئی ایسا ہیسا ہوگا جہاں تیر نہیں لگیں گے تیر لگتے رہے امام کے اتنے تیر لگے ایک سینے میں تیر لگا اس کو نکالنے والے تھے کہ پھر ماتے کی ہڈی میں آ کر کہ ایک تیر چھپ جاتا ہے اس کو نکالتا ہے میرا امام تو پھر تیر اور نیزے کی بارشیں آپ اپنی تلوار کوئی گرفت کو چھوڑ دیتے ہیں زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں پورے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہیں لگا ہے پھر زمین پہ تشریف لائے ہیں اور جب کھوڑے سے نیچے گرتے ہیں گرتے گرتے امام کے لگ ہل رہتے ہیں اور کہتے تھے اے لا میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دینا میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دینا امام سجدے میں امام نیچے گئے ہیں ادھر سے وہ ظالم آ گئے ہیں ظالم جو امام کو آج قتل کریں گے وہ سارے ظالم آ گئے ہیں وہ آگے بڑے امام نماز پڑ چکے تھے مگر سجدہ شکر کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا حسین کی قربانی کو قبول کر لیں اے میرے رب کہہ تو مجھ سے راضی ہے اور پھر اوپر سے دیکھیں نیچے سجدہ ہو رہا ہے دنیا میں ایسی تاریخ میں ایسا سجدہ کبھی نہیں ہوا کہ سجدہ کر رہا ہے کسی کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے اور اوپر گردن پہ شمن نے اپنا چاکو رکھ دیا ہے اپنا خنجر ادھر خنجر چل رہا ہے ادھر زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے ادھر فرشتوں میں ہنگامہ برپا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم ہی کہتے تھے نا تم سجدہ کرنے کے لیے بہت ہو بتاؤ تم کیا ایسا سجدہ کر سکتے ہو تم کو کیا پتا کہ بیٹیاں بھوکی ہو تو باپ کیسے سجدہ کرتا ہے تم کو کیا پتا تم کو کیا پتا کہ چوان بیٹے کی لہش اٹھانے کے بعد سجدہ کرنا کتنا مشکل ہے شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں میرے عباب کی گردن کٹی چلی جا رہی ہے عباب کی گردن کاؤٹسی گردن کٹی جا رہی ہے یہ وہی گردن ہے جسے میرے نبی نے کتنی باہر چوما تھا یہ کون حسین ہے یہ وہی حسین ہے فرما دیتے ہیں میرے آقا اے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رونے پت دیا کہ جب یہ روتا ہے تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے آج حسین کو مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ ہوسلا کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین اور کہہ دو چہاں سے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کریں تیبہ سے کربلا تک رویا نہیں حسین زخم سے چور چور ڈبی کا نواسہ آج شہید ہوا ہے کربلا کے بیدان میں شہادت پر ہی اکتفا نہیں کیا ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیئے اب بھتیجوں کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اب بھائیوں کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں میرے عباب کے جس پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ادھر گھوڑے دوڑتے ہیں ادھر میں اپنی بینوں سے ذرا ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کہتا ہوں دنیا مختصر ہے کل مر جاؤ گی میری بیٹیوں یہ تمہارا فیشن کام نہ آئے گا میری بیٹیوں ادھر دیکھو یہ امام ہے یہ میرا امام ہے یہ امام کے گھر کی عورتیں ہیں جب سارے لوگ شہید ہو گئے عزب زہر جب اثر کا صورت ڈوبنے لگا سیدہ زینم نے کہا نماز کی تیاری کرو نماز کی تیاری کرو اہلِ بیٹ ارے کیسے نماز پڑھیں گے زب تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں تینیل سے کچھ نہیں کھایا ہے سامنے لاشیں پڑی ہیں لاشوں پر گوڑے دوڑ رہے ہیں مگر وہ تیم ممکر کے نبی کے گھر کی عورتوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ساری بچیاں نماز میں چلی گئی امام کی بیٹی نماز میں چلی گئی سکینہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو پھر اہلِ بیت کہتے تھے بلکل اپنی دادی فاطمہ پہ گئی ہے کتنے درد کے بعد بھی سجدے کر رہی ہے تمہاری چھوٹی بیٹیاں کیوں نہیں سجدہ کرتی آپ کیا کبھی اس کا تصور کر سکتے ہیں آپ کے دل میں تنی جان ہے یہ ادھر بھائی کی لاش پر گوڑے دوڑے ہڈی ٹھوٹنے کی آوازیں آئیں ادھر زینب سجدے کریں کوئی ایسا بھی سجدہ کر سکتا ہے کربلا نے سجدے سکھائے ہیں کربلا نے اللہ کو راضی کندہ سکھایا ہے تم نے کربلا کو منایا تو کیا منایا تم نے حسین کی شہادت کو پڑھا تو کیا پڑھا لوگو حضرت امام زین اللہ بدین جب مدینے پہنچے کربلا کے بعد تو جب مدینے پہنچے تو حضرت علی کی ایک بی بی زندہ تھی انہوں نے پردہ کر لیا تو وہ کہنے لگے کیا کوئی دادی پوتے سے پردہ کرتی ہے کہا انتہ زین اللہ بدین کہاں کہاں بیٹے تو ابھی بیس سال کا ہے تیری ڈاڑی کیسے سفید ہو گئی کہاں میں نے جو کربلا دیکھی تھی کربلا میں بیس سال کے زین اللہ بدین کی پوری ڈاڑی سفید ہو چکی تھی زین اللہ بدین سے کبھی کسی نے نہیں کہا پوری زندگی ہو گئی کوئی مولوی صاحب نہیں گئے ان کے پاس یہ سوق تو تین دن منائی جاتا ہے یہ رمضان میں جب پانی دیکھتے ہو تو کیوں روتے ہو بتاؤ جب کوئی اپنے جانور کو زبا کرتا ہے تو کیوں روتے ہو کسی نے کہا جانور زبا ہوتے دیکھتے ہو تو زین اللہ بدین کیوں روتے ہو اے ابن رسول کیوں روتے ہو کہہ لگے جانور کو جب کوئی جانور کو کوئی قسائی جب زباہ کرتا ہے تو پانی پلاتا مگر یزیدیوں نے میرے خاندان کو زباہ کیا تو پانی تک نہ پلایا میرے سارے کھر والوں کو پانی تک نہ پلایا میں کہتا ہوں حسین کے نام کو یاد کرنے والوں بتاؤ کہ دنیا میں کوئی یزید کا بیٹا موجود ہے بتاؤ کوئی یزید کی ناجائز اولاد کہ سکتی ہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں مگر حسین کی اولاد بننے میں لوگ فقر محسوس کرتے ہیں کارڈ کھا گئے وہ یزید میں پوچھتا ہوں آپ سے نوجوانوں کیا تم نے اپنی جوانی برباد کر لی تمہاری تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا تم راتوں میں تنہائیوں میں تمہاری تنہائی برباد ہو گئی تمہیں انٹرنیٹ لے گیا اور تو تم نے قرآن نہ پڑے تم نے نمازے نہ پڑی کربلا کی بیویوں کو نہ دیکھا اوہ میرے بھائیوں اوہ نوجوانوں موت آ کر کے رہے گی سب کو آئے گی نہ امیر کو چھوڑے نہ غریب کو چھوڑے نہ بادشاہ کو چھوڑے نہ فقیر کو چھوڑے نہ طاقتور کو چھوڑے نہ کمزور کو چھوڑے نہ فقیر کو چھوڑے نہ گنی کو چھوڑے نہ جاہل کو چھوڑے نہ عالم کو چھوڑے نہ عورت کو چھوڑے نہ مرد کو چھوڑے سب کو آئے گی موت تو سب کو آئی مگر خدا کی قسم وہ موت اس موت پر کیسا ناز ہونا چاہیے جو حسین کو موت آئی ہے وہ ایسی موت ہے کہ جس نے موت سے زندہ ہونے کا سلیقہ سکا دیا وہ کون کہتا ہے یزید جیت گیا اوہ خارجیوں اوہ وہابیوں اوہ تیو وندیوں تم کہا کہتے ہو کہ دو شہزادوں کی جنگتی وہ شہزادہ تھا اس ظالم کو شہزادہ حسین کی برابری کرواتے ہو اس بدبخت یزید کے اوپر جس نے مدینے میں آلہ حضرت لکھتے ہیں یزید نے مدینے میں اللہ کے رسول کے ممبر کے قریب گھوڑے بنوائے اس کے گھوڑے کے لیے جب کرتے تھے تو نبی کے ممبر کو اس نے بے حرمتی کی اس نے مدینے کی عورتوں کا اپنی پوٹ پر حلال کر دیا اس نے صحابہ اکرام کی لڑکیوں سے وہ اپنی پوٹ کو حلال پر حلال کر دی اس نے اتنے زنہ کروائے کہ ایک ہزار لڑکیا پرگرینٹ ہو گئی حاملہ ہو گئی اتنا ظلم کیا اس نے کعبے کے پر پتر پھکوائے اسے شہزادہ کہتے وقت وہابیوں دیوان دیا تمہیں شرم نہیں آتی اور اگر تم شہزادہ کہتے بھی ہو تو ایک بات بتاؤ لڑا تو وہ تمہارا شہزادہ تھا اور بائیس آزار کا لشکر بھی اس کے پاس تھا اس نے حسین کو شہید بھی کر دیا مگر ایمان سے بچاؤ جیتا کون ہے جیتا کون ہے جیتا وہ ہے جس کے پاس بائیس آزار کا لشکر تھا یا جیتا وہ ہے جس کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا اب آزائے گی پہلوان وہی پہلوان ہوتا ہے جو اکاڑا چھوڑ کے نہ بھاگے جو اکاڑا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ پہلوان نہیں ہوتا جا کے کربلا میں دیکھو کربلا میں گشتی تو ہوئی تھی مقابلہ تو ہوا تھا مگر یزیدیوں کا نام نشان نہیں ہے مگر حسین آج بھی وہی لیٹا ہے جا کل کربلا میں نعرے تکبیر نعرے رسالت بس میری تکبیر ختم ہو گئی میں کہتا ہوں نوجوانوں آؤ آؤ توبہ کر لیں آؤ گناہوں سے توبہ کریں ہر برائی کا نام یزید ہے ہر اچھائی کا نام حسین ہے آؤ رف سے کہیں محلک حسین کے نانا کے صدقے میں ماف کر دیں ہم نے کن کربلا کے شہدہ کو بلا دیا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے اپنے نبی کی نام پر گردن کر دوگے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اٹھا ہاتھ کر لو حسین کے نام پر گردن کر دیں